اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورة النساء پارہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک سو چھتیس لفظی ترجمہ سمات کیجئے گا یا یحلذین آمنو اے ایمان والو آمنو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر و رسولہ اور اس کے رسول پر والکتابی اور اس کتاب پر اللذی جو نزل نازل فرمائی ہے اس نے علا رسولہ اپنے رسول پر والکتابی اور اس کتاب پر اللذی جو انزل نازل کی من قبلی اس سے پہلے و من یکفر اور جو کفر کرے باللہ اللہ کے ساتھ و ملائکاتی ہی اور اس کے فرشتوں و کتوبی ہی اور اس کی کتابوں و رسولی ہی اور اس کے رسولوں والیوم الآخری اور روز آخرت کے ساتھ فقد تو یقیناً دلہ وہ گمراہ ہوا دلہ لم بعیدن گمراہی میں دور اس آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ جو ربط اور تعلق ہے وہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا سچی گواہی کا حکم دیا دین اسلام کو معاشرے کے اندر قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اپنی بادشاہی کا بھی ذکر کیا اپنی حاکمیت کا بھی ذکر کیا اور اپنے احکامات کے اوپر عملی طور پر ثابت قدمی کا بھی حکم دیا اسی مضمون کو اللہ پاک نے یکجا کر کے اس آیت کے اندر بیان فرمایا آیت مبارکہ نہایت دلچسپ ہے ایمان افروز ہے سنیے گا آیت مبارکہ کو یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ اب اس جملے سے کیا مراد ہے اللہ پاک خود فرما رہا ہے اے ایمان والو پھر آگے خود فرماتا ہے ایمان لے آؤ آپ یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص لباس کے اندر ملبوس ہو اور ہم اسے کہیں کہ تم لباس پہن لو تو وہ تو آل ریڈی لباس میں ہے وہ تو آل ریڈی کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کو یہ حکم دینا کہ تم کپڑے پہن لو یہ ایک بڑی عجیب سی اور ایک مضحقہ خیز بات ہوگی اگر کسی شخص نے غسل کر لیا ہو اور اس کو پھر کہا جائے کہ تم غسل کر لو وہ تو آل ریڈی غسل کر چکا ہے اب اس کو دوبارہ کہنا کہ پھر غسل کر لو کسی شخص نے نماز پڑھ لی ہو اسے کہا جائے کہ تم پھر نماز پڑھو تو اللہ پاک نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اس سے مراد وہ ایمان والے ہیں جو کہ عملی طور پر ایمان نہیں لائے ایمان جن کے دلوں کے اندر صحیح طور پر راسخ نہیں ہوا جو ایمان کے اندر کچھے لوگ ہیں اللہ پاک انہیں ارشاد فرما رہا ہے آمنو ایمان لے آؤ یعنی جو تمہارے پاس ایمان ہے وہ ایمان کمزور ہے مضبوط ایمان لاؤ اے کمزور ایمان والو مضبوط ایمان لاؤ تمہارے پاس جو دولت ایمان ہے یہ دولت ایمان کمزور ہے ناقص ہے اللہ کے ہاں کمزور ایمان قابل قبول نہیں ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایمان ہے ظاہری ایمان ایک ایمان ہے حقیقی ایمان ایک ایمان ہے صرف بظاہر نظر آنے والا ایمان اس کو اگر آپ مثال سے سمجھ لیں مثلاً کوئی شخص اگر کسی پھل فروٹ کی کسی کاغذ کے اوپر تصویر بنا دے اور اس تصویر سے نظر آ رہا ہو کہ یہ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے حقیقی پھل ہے لیکن تصویر سے کوئی بھی آدمی یہ دھوکہ نہیں کھاتا کہ یہ اصل میں فروٹ ہے اصل میں پھل ہے وہ پھل کی صرف تصویر ہے حقیقی پھل نہیں ہے اصلی پھل نہیں ہے وہ پھل کا صرف ایک عقص ہے وہ پھل کی صرف ایک تصویر ہے آج کل کے اس دور میں مختلف چیزوں کے کھلونے بنائے جاتے ہیں پلاسٹک کے کھلونے تو اگر کوئی شیر کا کھلونہ بنا ہو چیتے کا کھلونہ بنا ہو تو ہر اقل مندزی شعور آدمی کو پتا ہے کہ یہ نقلی شیر ہے یہ نقلی چیتہ ہے یہ چیتے کا کھلونہ ہے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے اندر جو ایمان ہے یہ نقلی ایمان ہے یہ کمزور ایمان ہے یہ کچھا ایمان ہے اے ایمان والو تم عمل کے ساتھ جڑو جب تک تمہاری زبان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتی رہے گی اور عمل تمہارے اندر نہیں اترے گا تم عمل کے ساتھ منسلک نہیں ہوگے تو اس وقت زبانی کلامی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو ایک منافقانہ طرز عمل ہے کہ آدمی زبان سے کلمہ شریف پڑھتا رہے اور اس کا دل ایمان کے نور سے خالی ہو محروم ہو تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو حقیقی ایمان لے کر آؤ اللہ پر باللہ ہی اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر والکتاب اللذی نزل علا رسول ہی اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی والکتاب اللذی آنزل من قبل اور اس کتاب پر بھی جو نازل کی اس سے پہلے یہاں لفظ کتاب اگرچہ واحد ہے مگر اس سے مراد پچھلی تمام آسمانی کتابیں ہیں تورات زبور انجیل یہ سابقہ آسمانی کتب ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے یہاں اس نکتے کو بھی واضح کر دوں کہ ہمارا تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں برحق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں مگر ہمارا جو عمل ہے وہ پچھلی کتابوں پر نہیں بلکہ ہمارا عمل صرف اور صرف قرآن مجید پر ہے کیونکہ ان کتابوں کے جو احکام ہیں وہ آج کے اس دور میں منسوخ ہو چکے ہیں شریعت محمدیہ کے بعد پچھلی تمام شریعتوں کو پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے تو ہمارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے رسولوں پر اور قرآن مجید پر اور سابقہ آسمانی کتابوں پر مکمل ایمان ہونا چاہیے گہرہ اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے مستحقم ایمان ہونا چاہیے اور مستحقم ایمان کی بہترین جو شکل ہے وہ ہے عمل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت کے ساتھ تو وہ بہت دور کی گمراہی میں نکل گیا کفر گمراہی ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کفر سے الگ ہو جاؤ کفر سے اپنا ناتہ رشتہ تعلق ختم کر لو اور ایمان کے ساتھ جڑو اور ایمان کے ساتھ ایسے جڑو کہ ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو اللہ پاک نے اس اگلی آیت کے اندر سورة النساء آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہذین آمنو انہ بے شک اللہذین جو لوگ آمنو ایمان لائے ثمہ کافرو پھر کافر ہوئے ثمہ آمنو پھر ایمان لائے ثمہ کافرو پھر کافر ہوئے ثمہ مزدادو پھر بڑھتے چلے گئے کفراں کفر میں لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ تعالی اب یہاں مرادی معنی ہوگا سنتِ الٰہی یعنی اللہ تعالی کی یہ سنت نہیں ہے اللہ تعالی کا یہ طریقہ نہیں ہے لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ کی یہ سنت لیغفیرہ کہ بخش دے لہم انہیں وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلَ اور نہ یہ کہ پہنچائے انہیں راہِ ہدایت تک یہ آیتِ مبارکہ نازل ہوئی ہے ان بدنصیبوں بدبختوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں جن کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی اسلام کو اروج ملتا خوشحالی ملتی وہ مسلمان ہو جاتے اور جب کبھی اسلام کے اوپر کوئی مشکل کٹھن مسیبت کا وقت آتا وہ پھر سے کافر ہو جاتے یعنی جہاں بھی انہیں اپنا مفاد نظر آتا وہ اپنے مفاد کی وجہ سے ادھر ہی چلے جاتے اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی مفاد ملتا مسلمانوں کی صفوں میں آ جاتے کافروں کی طرف سے مفاد ملتا وہ کافروں کی صفوں میں جا گستے اللہ رب العالمین نرشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے اور پھر وہ کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے یعنی کبھی مومن کبھی کافر کبھی مومن کبھی کافر جو لوگ اس طرح کی پولیسی اختیار کرتے ہیں اس طرح کا وطیرہ اپناتے ہیں ان کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مو مار رہے ہیں کبھی ادھر مو مار رہے ہیں اور اپنے مفاد اور اپنے لالچ کے ارد گرد وہ گھوم رہے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ تو بخشش ہے اور ایسے لوگوں کے لیے نہ ہی راہِ ہدایت ہے یعنی انہیں کبھی بھی نہ معافی نصیب ہوگی بخشش نصیب ہوگی اور نہ ہی انہیں کبھی راہِ راست نصیب ہوگی یہ ہمیشہ سے کفر کے اندر ہی زندگی بسر کرتے رہے گے اللہ پاک نے ان دونوں آیتوں کے اندر یہ جو سورة النساء آیت نمبر 136 اور آیت نمبر 137 ہے اس کے اندر مجموعی طور پر ایک ہی مضمون رکھا ہے کہ اے ایمان والو حقیقی ایمان لے آؤ یہ جو وطیرہ ہے کہ کبھی مومن ہو جانا کبھی گافر ہو جانا یہ وطیرہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے مومن ہونا ہے تو پکے مومن ہو جاؤ ایمان لانا ہے تو پکا ایمان لے کے آؤ حقیقی ایمان لے کر آؤ اور اپنے لالچ کے بندے نہ بنو اپنے لالچ کے ارد گرد زندگی بسر نہ کرو یہ دنیاوی مفادات ہیں یہ دنیاوی لالچ ہے دنیاوی حرس ہے دنیاوی تمہ ہے اور یہ دنیا کی جو بھوک ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اس دنیا کی بھوک سے الگ ہو جاؤ اللہ رب العالمین کی مکمل تابداری اختیار کرو اور پکے اور سچے مومن بنو جو لوگ اپنے لالچ کو پورا کرنے کے لیے اپنے دنیاوی مفادات کو پورا کرنے کے لیے کبھی اسلام اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے ایسے لوگوں کو کبھی بھی راہ راست نصیب نہیں ہوگا دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوز کرنے اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے عمل پیراہ ہونے قرآن کے افاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورة النساء کی آیت نمبر 137 کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورة النساء کی آیت نمبر 138 کے ساتھ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا کریم سلوا اللہ علیہ وسلم سلیتنا کریم سلزم اللہ علیہ